یہ مہینہ مواسات کا مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے گم خاری کا مہینہ ہے مواسات کا مطلب گم گساری کا مطلب گم خاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کا خیال رکھو نمائشی طور پر نہیں ہے حقیقی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب اگر کوئی حاجتمن نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے جن کے گھر کی فریجیں بھریے کچن بھریں ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ دن بر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنا جیسے کچھ نیکیاں کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لیے رکھی ہیں ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کے لیے رکھ دیتا جیسے قربانی مالداروں کے لیے ہے زکاة مالداروں کے لیے ہے حج مالداروں کے لیے یہ عبادتیں تو مالداروں کے لیے مقصوص کر دی تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی غریبوں کے لیے مقصوص کر دیتا ایسا کیوں ہوا سب روزہ رکھو سب کو بھوکا پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ گیارہ مہینے پیڑ بھر کے ہلک تک کھاتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی ہے جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہو جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتا نہیں چل سکتا جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتا نہیں چل سکتا جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب کافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے کچھ غریبوں کے کافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے تھے تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کر کھاتے ہیں تو باپ نے جواب دیا بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لیے یہ روٹی اٹھا کر کھا تو کہا اببہ ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک خرید لیتے ہیں اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنے روٹی نصیب نہیں وہ کیک کہاں سے خریدیں گے لیکن اس کی سوچ چی چکے کہ وہ مالدار گھر میں پیدا ہے تو جو گربت اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمائے اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی کیوں کہ محبوب کو ایسی گربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو کیونکہ جو گریبوں کا ماوہ اور یتیموں کا ملجا بنا کر بھیجا گیا ہو جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس جو ایک گریب کو گربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے ہو اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے کیوں اس لیے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے وہ درر یتیم تھے آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوک میں سکھا عبا گوشت کھا کر کے زندگی گزارتی اور میری ماں کو میں نے سکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتی تو یہ روزیں جو رکھائے جاتے ہیں ایک مہینے تک اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے گیارہ مہینے تک پیڑ بھر کر کھانے والوں ذرا ایک مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے آخر بھوک اس چیز کا نام ہے تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو اور بھی حکمت ہے لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے تکلیفیں پوری کرنے کا مہینہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت پوری کر دے ایک حاجت اللہ تعالیٰ اس کی دس لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو دولت سے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو مال سے اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہو تو اپنے رشتے داروں کا خیال کریں اپنے گرد و پیش کا خیال کریں میں تو صرف یہی پرس کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ہر آدمی اگر صرف اپنے رشتے داروں کو سنبھال لے تو مسلمانوں کی گربت کا خاتمہ ہو جائے اس لیے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں حسب حیثیت حسب طاقت ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے دولت دیا ہے تو اپنے مال سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کریں اس لیے کہ جب تک مدارس ہیں تب تک علم زندہ ہے اور جب تک علم زندہ ہے تب تک اسلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ 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 موسیقی